بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے ایک لڑکے زیغم عباس سے پسند کی شادی کی گھر سے بھاگ گئے تھے واپس آئے لڑکی کی ماں نے بخیر طور پر ٹریک کر کے ابھی تک جو اتحال ہے وہ یہی ہے ٹریک کر کے ان کو واپس بلایا سورہ کرتے ہیں سب مان گئے ہیں لڑکی کا باپ نہیں مان رہا جب وہ وہاں پر کھانے کے لیے آئے لڑکا لڑکی اور اس کے علاوہ لڑکے کی ماں اور لڑکے کا والد تو لڑکے کے والد کو ایک طرف نکال کے انہوں نے جو ہے وہ لڑکی کو اور لڑکے کو اور لڑکے کے والد کو جو ہے وہ گولیاں مار گئی تھی اور بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا ملزم پکڑا گیا اس نے پھر وہی کلائم کیا کہ جی غیرت تھی مجھے بڑی غیرت آگی تھی میری کزن تھی میری مگر تفیر کہیں اور کیوں شادی کریں یہ سارے معاملات جو ہے وہ آپ کو سننے کے ملتی اس کیس میں لائپا والی میں بہرحال آج آپ کے ساتھ بن دادر خان جہلم یہاں کا ایک بہت افسوسناک واقعہ جو ہے اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا پسند کی شادی کی لڑکی میں لڑکا لڑکی چلے گئے واپس ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا اور رابطہ کرنے کے اوپر جب ان سے رابطہ وہ انہیں کہا گیا واپس آ جائیں ہم آپ سے صلح کرتے ہیں وہ واپس آئے تو ان کو یہاں پہ ایک پہلو بڑا افسوسناک ہے وہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے قطعہ تو کس طرح جسٹیفائیڈ نہیں ہے یہاں پہ یہ ہوا کہ مسجد کے اندر جو ہے یہ ان کے پیچھے بھاگے مسجد میں انہوں نے پناہ لی رڈکی درکی نے کنڈی لگائی مسجد کے اندر لیکن مہارا جو ہے وہ اپنی جان نہیں بچا سکے اور پھر ان کو مسجد کے ہاتھ میں ختم کر دیں گے واقعہ اس کے والے سے آپ کو جو ہے ویڈیو بیانت بتائیں گے تھوڑی سے آگے چل کے بعد بھی کریں گے آپ سے بھی درخواست کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا میرے فیس بوک پیج کو لائک کریں اپنی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فیس بوک پیج کو لائک کریں بارال جی دیالم پنٹ آدن کان گاؤن ہے اس کے ساتھ ہی وہاں پہ یہ ہوا کہ ایک لڑکی جس کا نام صفیہ بتایا جا رہا ہے اس نے جو ہے باقیدتور پر پسند کی شادی کر لی گھر والے وہاں پر شادی نہیں کرنا چاہتے تھے زہری بات ہے ان کی آپس میں دوستی تھی تعلق تھا جو بھی تھا بارال انہوں نے اپس میں پسند کی شادی کی اور شادی ٹھیک طریقے سے نہیں کی زہری بات ہے گھر سے چلی گئی اور ان دونوں نے بھاگ کر شادی کر لی کوٹ بیریج کی یا جو بھی طریقہ کا حال تھا بارال جی گھر والوں نے سے رابطہ کرنے کی کوشت کی بیردی گھر والوں کو ملی رہتے کچھ عرصے کے بعد جب گھر والوں پر رابطہ ہوا لڑکی کی ماں لڑکی کے بعد کی کوشتوں سے لڑکی سے ایک رابطہ بہار ہوا آپ کو پتہ ہے اکثر بیشتہ ہی ہوتا ہے کہ لڑکیاں جو بیچارے کوشش کرتے ہیں کہ ان کا کسی طریقے سے گھر میں اگر کسی اور سے رابطہ نہیں ہونا تو ماں سے ہو جائے شاید ماں کیونکہ نرم گوشتہ رہتی ہے اپنی اولاد کے لیے اور بیٹیوں کے لیے زہری بات ہے تو ان کی کوشتہ ہوتی ہے کہ اگر ماں سے رابطہ ہو جائے تو میری بیردی گمس خواہ ساٹھوں کو جائے سخیہ نے یہ کیا سخیہ نے اپنی ماں سے رابطہ کیا اور ماں کا اس سے رابطہ ہو گیا ماں نے اسے کہا کہ آپ نے جو بچ کر لیا ہے تو بڑی عجیب سی بات لیکن بارانہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو ساتھ ٹوٹ کریں آپ لوگ یہ کریں کہ آپ لوگ واپس آجائیں اور آپ لوگوں کے ساتھ صلح کریں لڑکی نے اپنے خواہد کو بتایا خواہد نے کہا کہ مشکل ترپیش آ سکتی ہے کیونکہ کچھ دن پہلے یہ واقعہ یہ لڑکا لڑکی سن چکے تھے آپ کو پتہ ہے میڈیا سوچل میڈیا بھی چیزیں بہت زیادہ چل رہی ہوتی ہیں انہیں کہا کہ جی کوئی بھی ختمناک صلح حال فرش آ سکتی ہے لڑکی نے لڑکی سے کہا لڑکی نے کہا نہیں میری ماں نے بڑی یقین دہانی کروائی حمید ہے انشاءاللہ اس طرح کا کوئی واقعہ بیش نہیں آیا وہی ہوتا ہے لڑکا لڑکی کہنے کے اوپر گھر واپس آگئے اور اس کے بعد وہ لڑکی کی ماں کے گھر چیزیں لڑکی کی ماں کے گھر گئے وہاں پر جو ہے بحث ہوگی ظاہری بات ہے جیسے ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے صلح حال انہوں نے کہا ہوگا آپ لوگ نے ایسا کیوں کیا ہے جو بھی صلح حال وہاں پر بیش آئی اس دوران ان کی اپس میں تلخلامی ہوگی یہ سیم آپ کو نائبہ والا کیس لگے گا بالکل اسی طرح کی سٹوئیشن بنی تلخلامی ہوگی لڑکی کے گھر والوں کے ساتھ لڑکی کے بھی اور لڑکی کے ساتھ بہرحال انہوں نے کہا جی ہم آپ کو چھوڑیں گے آپ لوگوں نے زیادت کی ہمارے ساتھ آپ نے ہمارے عزت داؤتے لگائی اور آپ کو نہیں چھوڑیں لڑکا اور لڑکی وہاں سے کسی طریقے سے بھی اس گھر سے فرار ہونے میں کامیاب بھاگ گئے لیکن اور تو کوئی جب ان کو نہ ملی ظاہر ہے خدا کا دھر ان کو نظر آیا اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہ بہتر ہے کیا خدا بھی راہ میں پناہ لی جائے یہ مسجد سے دے گا ہے چب مسجد جائے تو وہاں پہ جا کے بتایا یہ جا رہا ہے پولیس یہ بتا رہی ہے کہ جی وہاں جا کے انہوں نے اس کو اندر سے کنڈی لگا لی مسجد کے ہاتھے کا جو آپ کا دوازہ کھلتا ہے مسجد کا رمین گیٹ ہوتا ہے لیکن جن کے سر پہ خون سواد تھا ظاہری بات ہے ان کی غیرت کا مسئلہ تھا انہوں نے تو اپنی غیرت کا یہ اظہار کرنا تھا انہوں نے یہ کیا کہ جی انہوں نے درواز دیوار وغیرہ پلانگی جو بھی کیا وہاں جا کے انہوں نے لڑکے اور لڑکی کو قتل کر دیا گولیاں مال دیا اور وہ وہاں سے فرار ہو گئے واقعی کا پتہ کسی کو چل نہ سکا کیونکہ گاؤں تھا آپ کو پتہ ہے اور جو ہے وہ بسجد کے ہاتھ میں یہ سارا کچھ ہوا ان دونوں کی لاشیں وہاں پہ پڑی تھی تو ایک چروہا جو کہ بھینے چرا رہا تھا وکنیاں چرا رہا تھا اس نے یہ واقعہ دیکھا جب اس نے دیکھا جب یہ لوگ فرار ہو گئے تو اس کے بعد وہ آیا اس نے دیکھا کہ کام خراب ہو گیا یا آپ کو تو لاشیں پڑی اس نے پولیس کو انفارم کیا پولیس یہ بتاتی ہے کہ جی ہم جروائے کے انفارم کرنے کے اوپر جب وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک لڑکے لڑکی کی لاشیں پڑی ہمیں نہیں تھا کہ یہ لوگ کون ہیں پولیس والوں نے وہاں پہ لاکے کے لوگ اسے پوچھا اور پھر کوچھ کرتے ہوئے پولیس یہ بتاتی ہے کہ جی ہمیں پتہ چاہنا کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جس نے بھی بسند کے شادی کی گھر والوں کا پتہ کیا تو جو لڑکے کے گھر والے وہ مل گئے بہرحال پولیس نے وہ لاشیں پھا کے پوسٹ مارٹن کے لئے بھیج دی اور پوسٹ مارٹن کے ساتھ جو ہے پولیس نے ٹیپ بلا دی جس نے شباہد وغیرہ اکٹھے کیا پولیس اس کی تفتیش کر رہی اور ملزمان اس کے بھی فیرار ہے ابھی تک اس کے ملزمان نہیں ملے لائبہ والے واقعی میں وہ شخص خود پیش ہو گیا تھا کہہ جی رہا ہے کہ میں خود پیش ہوں پولیس یہ کہتی ہے کہ ہم اس کو گرفتار کیا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن اس والے معاملے میں جو ہے ابھی تک ملزمان گرفتار نہیں ہوئے جب تک میں ویڈیو کر رہا ہوں وہ کل گرفتار ہو جاتے ہیں راج مجھتے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن یہ کہ ابھی تک ملزمان گرفتار نہیں ہوئے بہت افسوسناک واقعہ یہ اللہ میں پڑھے لکھے لوگ زائری بات ہے آپ کو بتائیں یہ واقعہ تو خیرے گاؤں کا ہے لیکن اس طرح کے واقعات جب سامنے آتے ہیں تو بلنا پریشان ہو جاتا ہے کہ جی پہلے بچوں کا ہے قصور ہے ایک طریقہ کار ہوتا ہے پر اپنے بھی ہوئی تو اس کا بھی طریقہ ہوتے ہیں اگر اس طرح پر کوئی معاملہ ہو بھی بھی ہے والدین کا ہے کہ کیوں نہیں بچوں کو اتنا ڈرسٹ لیتے کہ وہ کوئی بات ہو تو آپ کے ساتھ شیئر کریں اس میں ہم سب کا قصور ہیں اس کے بعد بچوں کا قصور ہے انہیں علی سٹیپ لیا اور اس کے بعد پھر والدین کا اس سے بڑھ کر قصور ہے خدا نخواستہ انہوں نے دونوں کی ایک تو جان لیا اور پھر آپ جنہوں نے جان لیا وہ بھی پھر ساری زمین کی جیل میں گزاریں گے یا پھر خانسی کا بھندہ تو خیر مارے خانسی تو نہیں لگتی اگر مرکیت وغیرہ اور یہ ساری صورتحان ہو جاتی ہے تو اس طرح ایک غلط سٹیپ لینے کی وجہ سے بچوں کی طرف سے پہلے بڑھا بلدین کی طرف سے ہوا اب اس دو خاندان جو ہیں دو زمین گیاں بیچے لے گئی ہیں جب کی نئی میں شادی ہو گئی جو اس دنوں میں شادی ہو گئی اور ساتھ ساتھ دو فیملیز بیچوا ہے وہ اس ایک غلط سٹیپ کی وجہ سے جو بربادوں کی نظر ہیں جن کے گھر میں سے پھلاشوں کی گئی اور پھر ساتھ دو فیملیز بیچے لے گئے لوگ کی مربادی کہا جا سکتا ہے باب تو نہیں کہا جا سکتا اس طرح کے واقعہ جو ہمارے معاشرے میں سوچنے کا مقام ہے ہم سب کو لوگ کے لیے کیا خیر سے واقعہ کیوں پیش آرہے اور والدین کے لیے بھی سوچنے کے بعد ضرور ہے اس طرح کے واقعہ سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور بچوں کو کیسے ترسٹ اتنا دیا جا سکتا ہے کوئی بھی بانتا کرنے تو وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ خدا نخواستہ اینا ایسا بھی بسطہ آگے چکے نہ ہو یہ تھی آج کی قبر دی میں تھوڑا کریبلنگ میں ہوں جس کی وجہ سے آپ کے خدمات میں روزانہ ویڈیو نہیں کر سکتا بس طوفیت نہیں کیا پھر کریبلنگ بھی ہے تو انشاءاللہ کوشش ہوتی کہ ساتھ ساتھ آپ کو آپ کو اپ ڈیٹ کیا کروں اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے آپ اپنے دعام کے لیے یاد رکھے کریں اللہ بارستان کا مناصر ہو سکھا آپ ساتھ شیئر کرنے والا اکنے سناؤکم کے رزال مقبیت کا نشان منعہ مدروم اکنسان میں اگلی بڑی برواقات ہوگی تو پھر اجازت دیں آفستان اللہ بار اللہ حافظ